جو قانون میرے حقوق سلب کرے گا اسے نہیں مانتا مجھے گرفتار کیا تو بہتر گھنٹے میں حکومت کی چھٹی ہو جائے گی مولانا فضل الرحمن کا کھڑاک کہتے ہیں مذاکرات کے دروازے بند نہیں پر بات کس سے کریں کیا جالی حکومت سے بات چیت کریں شیخ رشید کی مولانا فضل الرحمن پر شدید تنقید کہتے ہیں مولانا کے ستارے گردش میں ہیں ان کے چہرے کی ہوایاں اڑی ہوئی ہیں فضل الرحمن اسلام اور اسلام آباد کا فرق یاد رکھیں اسلام آباد پر قبضے کا خواب نہ دیکھیں عمران خان کسی صورت اے نارو نہیں دے گا حکومت مخالف تحریک میں تیزی پی ٹی ایم کل بہاولپور میں ریلی نکالے گی مولانا فضل الرحمن اور مریم نواز شریک ہوں گے بہاولپور لیاقت پور سمیت کئی جگہ کارکنوں کی گرفتاریاں ریلی روکنے کیلئے قوم شہرہ پر کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ پی ٹی ایم کی جماعتیں ایک پیچ پر نہیں کوئی لیگی مریم نواز کے کہنے پر استیفہ نہیں دے گا وزیر حوابازی غلام سرور کا تنزیہ بار بولے جیل بھرو تحریک کی بات کرنے والوں نے ساری عمر جیلوں میں بزارنی وقت آیا تو اسملیہ موتل کر کے استیفے دیں گے لانگ مارچ ہوگا تو پڑاؤ کا اعلان بھی کر دیں گے عدالتوں کو انصاف دینے سے روکا جا رہا ہے رانہ سناولہ کی میڈیا سے گفتگو احسن اقبال کہتے ہیں پی ٹی ایم مزید مضبوط ہو گئی ہے حکومتی پروپاگینڈے سے ہماری تحریک متاثر نہیں ہو سکتی وزیراعظم کے موونے خصوصی یار محمد رین وفاقی وزرہ سے نالا شکوا کیا کہ آج تک کسی وزیر نے رابطہ کیا نہ ہی بلوچستان کے مسائل پر بات کی ہمارے دشمن بلوچستان کے نوجوانوں کو استعمال کر رہی ہیں شاہد خاکہ نباسی کے لیے ایک اور مشکل بھرتیوں کے حوالے سے نیب کی تحقیقات شروع ادنان گلانے کی سی ایو ایل این جی تکروری کیسے کی نیب نے سابق وزیراعظم کو دس سوالات پر مشتمل سوال نامہ بھیج دیا دس جنوری تک جواب طلب مان سہرہ میں جے ایو آئی راہنما مفتی کفارٹولا کے گھر پر پولیس کا چھاپا گھر میں موجود نہ ہونے پر بھائی بیٹوں اور بہنوئی کو گرفتار کر دیا گیا ملک میں گیس کا بہران شدید ہو گیا لاہور کراچی سمیت کئی شہروں میں پریشر نہ ہونے کے برابر کھانا پکانے میں مشکلات لاہور میں شہریوں کا سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف احتجاج لاہور سمیت پنجاب میں مفت انٹرنیٹ کی موجے بن سرکاری لائبریڈیز، تعلیمی اداروں، پارکس، پریس کلپس میں سہولت خط تعلیمی اداروں کے ہزاروں طلبہ، ریسرچ سکولرز اور صحافی مفت وائی فائی سے محروم ہو کیا سکول گیارہ جنوری کو نہیں کھولیں گے صوبوں نے تین مراحل میں تعلیمی دارے کھولنے کی تجویز دیتی پچیس جنوری سے پرامری سکول، چار فروری سے میڈل سے انٹرمیڈیٹ اور پندرہ فروری سے یونیورسٹیز کھولنے کی رائے بورٹس انتہانات مئی کے آخری ہفتے اور جون کے شروع میں لینے کی تجویز حتمی فیصلہ چار جنوری کو ہوگا کرونا مزید بیاسی افراد کی جان لے گیا چوبیس گھنٹے میں اکیس سو چوراسی افراد میں وارث کی تصدیق فال کیسز کی تعداد پینتیس ہزار سے بڑھ گئی مصفت کیسز کی شرح میں اس کرا جیس سب سے آگے چیمین پنجاب پبلک سرویس کمیشن کا تحصیل دار کے پرچے لیکھ ہونے کو منگھڑت قرار دینے کا دعویٰ غلط ثابت پرچے فروخت کرنے والے گروہ کے چار ارکان گرفتار فری پرچہ پانچ سے آٹھ لاکھ روپے وصول کیے گئے وزیراعلا خبر پختونخوا نے پشاور میں راج کپور کی حویلی اور دلپ کمار کا گھر خریدنے کی منظوری دیتی راج کپور کے گھر کی قیمت دیڑ کرو اور دلپ کمار کے گھر کی قیمت اسی لاکھ روپے لگائی گئی گھروں کو خریداری کے بعد اجائب گھر میں تبدیل کیا جائے گا بادل پھر برسنے کو تیار لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی گرجنوالا سیالکور سمیت پنجاب کے دیگر علاقے بھی بھی گئیں گے خبر پختونخوا میں کل رم چھم کا امکان کراچی سمیت سندھر میں موسم خوش رہے گا پہاڑی علاقوں پر بر فیبر لہمے پارا منفی پندرہ تک گر گیا کپتان بابر آزم میوزیلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ سے بھی آؤ محمد رزوان ٹیم کی قیادت کریں گے شادہ خان بھی سپورٹ سے باہر سرفراز احمد ازہر علی شان مسور فواد عالم اور دیگر کھلاڑی شامل پاکستان اور نیوزیلینڈ کل دوسرے ٹیسٹ میں آمنے سامنے ادھاکارہ سنم جنگ کی شوہر سے لہتی کی خبروں کی تردی کہتی ہیں جھوٹی خبریں اڑانے والوں کو ہوش سے کام لینا چاہیے